بہت زبردست دلاسہ ہے بڑی زبردست امید ہے سبحان اللہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں آپ بھی سوچئے گا کبھی جب اس طرح سوچیں گے اب مثال کے طور پر آج تو تھوڑے لوگ ہیں اگر ایک گراؤن میں اجتماع ہوتا اور میدان میں پانچ ہزار لوگ ہوتے یہ دس ہزار لوگ ہوتے اور وہ سب کسی ایک بندے سے ملنے کی تمنا رکھتے تو کیا آسانی سے مل سکتے نہیں نا بڑا مشکل ہو جاتا آٹھ دس ہزار آدمی ایک بندے سے کیسے ملیں اس بندے کا کیا حال ہوگا اور کوئی کسی پہ گرے گا دکا دکی بہت کچھ ہوگا کبھی ریالائز کیا کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے میدان محشر میں مجمع کتنا بڑا ہوگا جس نے حج کی ہے نا وہ بہی بات ذرا جلدی سمجھ جائے گا حج میں میدان عرفات میں پچیس تیس پینتیس لاکھ آجی ہوتے ہیں مگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے کہ لوگ کس کو کہتے ہیں عوام کس کو کہتے ہیں رش کس کو کہتے ہیں اتنے لوگ مگر کتنے ہوتے ہیں تیس لاکھ پہنتیس لاکھ آپ کو پتا ہے محشر کے دن کتنے لوگ ہوں گے سات عرب لوگ تو ابھی ہیں دنیا میں اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں آئیں گے سارے میدان محشر کے دن موجود ہوں گے عربوں خربوں ذرا سوچو رش کیسا ہوگا اور جتنے مسلمان میدانیں محشر میں ہوں گے سب کو کس سے ملنا ہوگا ابھی سوچا ہے ایوری بڈی وانٹ نیٹ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ چاہتا ہوگا کہ پیارے آقا کے قریب پہنچ جاؤں ان سے ملنوں اور اس کی وجہ کیا ہے سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت امام اے لیسنت لکھتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے آقا کے سوا تو کسی کی چلنی نہیں ہے نا انبیاء تک کہیں گے جب انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے نا مہربانی کریں کوئی شفاعت کریں کوئی ہماری مدد کریں تو کیا کہیں گے انبیاء اذہبو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا ون این اون لی صرف اور صرف نبی پاک کی ذات ہے جس نے سب کے کام آنا ہے بخشش کروانی ہے شفاعت کروانی ہے اب ہم پتہ نہیں کدھر ہوں گے اے نازمہ بادوالوں ذرا سوچو میدانِ محشر کے کس کونے میں ہم ہوں گے کتنا بڑا بنجمہ ہوگا ایک سروں کا سہلاب ہوگا کیسے ڈھونیں گے پہلا سوال نبی پاک کو تلاش کیسے کریں گے اور دوسرا سوال پتہ چل بھی گیا تو قریب جانے کون دے گا نہ عمل اچھے نہ کام اچھے نہ کوئی زندگی میں نیکیاں کی کیسے پہنچیں گے نبی پاک کے پاس سبحان اللہ میرے آقا کو ہمارا کتنا خیال ہے خود ہی طریقہ بتا دیا ہے اور آسان طریقہ بتا دیا ہے پھر بھی کوئی عمل نہ کرے تو اسی کو محرومی ہے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ دونے کے کیسے آئے آئے کیا انتظام ہوگا محشر کے دن جو حج پر گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب خیمے لگتے نا خیمے سارے ایک جیسے ہوتے تو اس کو اپنا خیمہ پہچاننے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں وہاں پر وہ بڑے بڑے غبارے رسی سے باندھ کر اوپر غبارے چھوڑ دیتے ہیں پیلے رنگ کا غبارہ ہے تو یہ ایشیا والوں کا علاقہ ہے گرین کلر کا ہے تو یہ افریقہ والوں کا اس طرح کر کے بڑے بڑے لڑے غبارے چھوڑ دوں تاکہ وہ دور سے نظر آئیں محشر کے دن دور سے نظر کیسے آئے گا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کو ایک بہت بڑا پرچم عطا کیا جائے گا پرچم کی طرح بڑا ہوگا جھنڈا کی طرح بڑا ہوگا چھتیس سو سال اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے جتنی وہ لمبائی تیہ کرے گا اس پرچم کیتنی لمبائی ہوگی مولا علی کے ہاتھ میں نبی پاک وہ پرچم عطا فرمائیں گے شیرِ خدا اس پرچم کو تھامیں گے اب میں سوچ رہا تھا جو مولانا حسن رضا خان صاحب پر ایک شیرِ بچپن سے سنتے آ رہے تھے یقین کریں جب میں نے روایت پڑی نہ مجھے وہ شیر جب جا کے سمجھ آیا مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں یہ پرچم بتائے کیا کرے گا فرماتے ہیں مقامِ خُسْرَوِدِ دُور کے غلاموں کو تو دور ہوں گے نا غلام ہم جیسے پتہ نہیں کدھر ہوں گے اللہ کرے ہم قریب ہی ہوں انشاءاللہ مگر جو دور بھی ہوگا وہ کیسے ڈھونڈے گا نبی پاک کو مقامِ خُسْرَوِدِ دُور کے غلاموں کو لبائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا پرچم بتائے گا وہ وہاں ہیں نبی پاک دیکھو دیکھو وہ جو جھنڈا نظر آ رہا ہے آقا اُدھر ہیں اے میلاد میں جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو محصر کے دن بھی جھنڈا لگایا جائے گا اچھا ایک تو ہو گیا چلو پتہ چل گیا نبی پاک وہاں ہیں اب پہنچیں گے کیسے جانے کون دے گا قریب کیسے ہوں گے آقا کے قریب تو انبیاء صدقین صلحاء شہید بڑے بڑے علماء ہم گناہگار کہاں جائیں گے اللہ اکبر خود نبی پاک نے کتنا آسان فارمولہ دے دیا ہے سرور کائنات فرماتے ہیں تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے درود پڑھتے جاؤ یہ درود پتہ ہی کیا ہے اب درود پڑھنے کا مزہ کیسا آئے گا تصور کرو کہ میں قیامت کا دن ہے بہت دور کھڑا ہوں جتنے زیادہ درود اتنا نبی پاک کے قریب اور مجھے بتاؤ جو نبی پاک کے قریب ہو گیا پھر اس کی مشکل مشکل کیسے رہے گی مشکلیں بڑی ہیں قیامت کے دن اوہ زبردست گرمی ہیں ایسی گرمی جو گرمی بھی گرمی نہیں دیکھی ہوگی سورج سوا میل پر ہوگا مگر آقا کے لباؤ الحمد تلے جھنڈے کے تلے جو کھڑا ہوگا اسے درمی کیسے لگے گی اپنے ہاتھوں سے نبی پاک جامع کوسر پلا رہے ہوں گے پل سرات سے لوگ گزریں گے مشکل ہے مگر آقا علیہ السلام وہاں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد رب سلم امتی کی کریں گے اور امتیوں کو گزار دیں گے سیدی آلہ حضرت سمجھاتے ہیں نا فرماتے پیاس لگے گی نا تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں ماں باپ بھی نہیں پوچھیں گے مگر سنو میرے آقا کیا کریں گے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہتے بولاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ہمارے عمال نامے تلیں گے تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے مگر آقا کیا کریں گے اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلڑا بھاری بناتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ پگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں اور سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں یعنی ہر جگہ نبی پاک کام آئیں گے اب بتاؤ سچ بتاؤ جو آقا کے قریب ہوگا اس کے کام تو جلدی بن جائیں گے نا تو خدارہ میٹھے اسلامی بھائیوں فضول باتوں سے بچیے ادھر ادھر موبائل پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر میرے نوجوان بیٹھے ہیں ساری رات فون پہ لگے رہتے ہیں خدارہ ان اوقات کو ضائع نہ کرو درود پاک پڑھیں اللہ رسول کا ذکر کریں موقع ملے تو تلاوت قرآن کریں اتنا آسان ہے نیکی کا معنہ دنیا میں کوئی چیز کا معنہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان نیکیاں کا معنہ ہے زرہ مل کر کہو سبحان اللہ نازمہ آباد والے تو زور سے بولتے ہیں زرہ بولو سبحان اللہ پھر کہو الحمدللہ اب کہو اللہ اکبر کتنی دیر لگی 30 سیکنڈ ایک منٹ بھی پورا نہیں لگا کتنے کماتے ہو ایک منٹ کے اندر کوئی بہت امیر آدمی بھی اگر یہاں بیٹھا ہے ملیں چل رہی ہوں فیکٹری یہاں چل رہی ہوں کبھی کوئی کروڑ پتی بھی مجھے سن رہا ہو نا کلکولیٹ کرنا کہ ایک منٹ پہ کتنے کماتے ہو ٹھیک ہے کیوں کہ اگر کوئی ایک منٹ پہ ہزار روپے کماتا ہو نا وہ بھی اربو پتی آدمی ہوگا کیونکہ ایک گھنٹے میں کتنے ہوگئے حساب آتا ہی نہیں آتا ساٹھ ہزار اور چوبیس گھنٹے چلو کام نہیں کرتا ہوتا بندہ پندرہ گھنٹے کام کرتا ہے تو چھے اور تین نو لاکھ نو لاکھ روپے جو روز کے کمائے نا روز کے وہ بھی ایک منٹ میں کتنے کماتا ہے ہزار روپے نو لاکھ کمانے والے تو بہت تھوڑے ہیں نا دنیا میں کیونکہ جو نو لاکھ کماتا ہے وہ پونے تین کروڑ مہینے کے بھی کماتا ہے تو اب آ جاؤ ایک ہزار روپے منٹ میں کمانا بہت مشکل آپ کو بتایا آپ نے کیا کمان لیا تیس سیکنڈ میں میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخ لگ جاتا ہے تین درخ جنت میں لگا لیا اپنے آدھے منٹ میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک کروڑ اوپید دیتا ہوں ایک کروڑ میں جنت کا ایک درخ خرید کے لیا ہے نہیں دلاؤ سکتی مگر ایک بار سبحان اللہ کہنا جنت میں درخ دلاؤ سکتا سب سے آسان کام ہے نیکی کمانا پرابلم یہی ہے آسان کام چھوڑ کر غلط کاموں میں لگے ہوئے ہو تو خدارہ ذکر کیجئے درود پڑھئے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور دھیروں نیکیاں کٹھی کر لیجئے اللہ مجھے بھی اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے اب انشاءاللہ روزانہ کسرہ سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے مل کر با آواز برن درود پاک پڑھ لیں سلو اور الحبیب سلو اور الحبیب آج میں آپ کو